اکل مند شخص کی سب سے بہترین عادت یہ ہے کہ وہ ضرورت یا دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا میں اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا بزدل تسلیم کرتا ہوں کیونکہ میں کوئی بھی برا کام کرنے کی ہمت نہیں کرتا جتنی جلدی ہو سکے اس بات کو سمجھ جاؤ بہت سے تمہارے اپنے تمہارے دشمن ہیں صحت اور خوشی انسان کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے جب دلیل غلط ثابت ہو جائے تو پھر گصہ خود بخود اس کی جگہ لے لیتا ہے دنیا میں سب سے گھٹیا انسان وہ ہے جو حق پہچانتا ہے لیکن اپنے مفادات کی خاطر باطل کی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے اچھے لوگوں کی خاموشی برے لوگوں کی بربریت سے زیادہ خطرناک ہے جہاں عورت کی حکومت ہو وہاں کا نظام صحیح طریقے سے نہیں چل سکتا دشمن کو شکست دینے کے لیے آپ کے پاس دشمن کے برابر طاقت ضرور ہونی چاہیے جو لکڑی پہلے سے سلگ رہی ہو اس سے جلانا مشکل نہیں ہوتا کسی انسان کے اخلاق پر اس وقت تک یقین نہ کرو جب تک تم اسے گصے کی حالت میں نہ دیکھ لو جب آپ کسی پر اندھا اعتماد کرتے ہیں تو آپ ثابت کر دیتے ہیں کہ آپ واقعی میں اندھے ہیں حالات بہتر ہونے کا انتظار نہ کرو کیونکہ جب تک آپ آگاز نہیں کرو گے حالات بہتر نہیں ہوں گے جو ماحول آپ کو آگے بڑھنے نہیں دے رہا اس سے چھوڑ دیں بغیر وجہ کی ہنسنا بدتمیزی ہے دوسروں سے مدد مانگنے سے آپ کی ضرورت تو پوری ہو جاتی ہے لیکن عزت کم ہو جاتی ہے اپنی طاقت اور حسن پر غرور کرنا بیوہ کوفی ہے کیونکہ دونوں نے ہی ایک دن ختم ہو جانا ہے انسان اپنے دشمنوں کو پہچان لیتا ہے لیکن دوست بن کر دشمنی کرنے والوں کو پہچاننا زرہ مشکل ہوتا ہے غلطی کا بوجھ اس وقت دتر جاتا ہے جب آپ غلطی تسلیم کر لیتے ہیں یہ سچ ہے کہ ہم صرف ان سے نفرت کرتے ہیں جنہیں ہم خود سے زیادہ کامیاب دیکھتے ہیں تعریف سے دور رہنا چاہیے کیونکہ مو پر کی گئی تعریف ایسا زہر ہے جو انسان کو مار دیتا ہے دوسروں کا احساس ہونا انسان کی بہت بڑی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے وہ شخص اب سے بڑا ظالم ہے جو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے دھوکے سے حاصل ہونے والی خوشی وقتی ہوتی ہے کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ ضمیر ملامت کرتا رہتا ہے جھگڑے سے کامیاب وہی ہوتا ہے جو ماف کر دیتا ہے محتاط رہیں کیونکہ ہر چیز ویسی نہیں ہوتی جیسی وہ نظر آتی ہے حد سے زیادہ خوف انسان کے اندر غلامی پیدا کرتا ہے ذہانت انسان کی سب سے بڑی دولت ہے ایک چھوٹی اسی گلتی کسی طاقتور شخص کے زوال کی وجہ بن جاتی ہے مضبوط شخص پریشانی اور مسیل سے متاثر نہیں ہوتا عورت اس وقت تک خوبصورت ہے جب تک وہ خاموش رہے جو دانائی دوسروں کے تجربے سے حاصل ہو انسان اس سے زیادہ سکتا ہے ماں کا دل ایک گہری کھائی ہے جس کی طے میں آپ کو ہمیشہ معافی ملے گی محبت ایک ایسا کھیل ہے جس میں ہمیشہ دھوکہ دیا جاتا ہے زبان پھسلنے سے بہتر ہے کہ آپ کا پاؤں پھسل جائے اس شخص کو بدلنے کی کوشش ہرگز مت کریں جو خود ہی بدلنا نہیں چاہتا جھگڑا چاہے کسی بھی وجہ سے ہو اس میں بھلائی نہیں ہو سکتی لوگوں کے جھوٹے دلاسوں پر یقین نہ کریں کیونکہ وہ آپ کے سامنے کچھ اور اور پیٹ پیچھے کچھ اور ہوتے ہیں خوشی اور غم میں زبان اور جذبات کو ہمیشہ قابو میں رکھیں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کو اچھے سے سمجھ لینا سمجھدار لوگوں کی نشانی ہے اکلمندی کی نشانی یہ ہے کہ تمہاری گفتگو تمہاری علم سے زیادہ نہ ہو اور اتنی ہی بات کرو جتنا تم جانتے ہو وقت کی اس سکھائی ہوئی بات تا عمر یاد رہتی ہے جو شخص اپنی زد نہیں چھوڑتا اس سے نقصان اٹھانا پڑتا ہے خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی دھوکہ کھانے والوں کو تو وقت کے ساتھ ساتھ سکون مل ہی جاتا ہے لیکن دھوکہ دینے والے کو کبھی سکون نہیں ملتا آزادی میں دکھ جیلنا قید میں خوشی سے بہتر ہے شہرت ہوا کی طرح تیزی سے پھیلتی ہے ایسی چیزوں سے پرہیز کریں جن کے لیے آپ کو بعد میں معافی مانگنا پڑے لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے پیسہ خرچ کرنا کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے بہت بڑی بیوکوفی ہے اگر آپ بیوکوف سے لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ سے بڑا بیوکوف اور کوئی نہیں ہے اپنی جیب میں ماجود تھوڑے پیسوں پر گزارا کرنا کسی سے بھیک مانگنے سے بہتر ہے ہر مذہب میں محبت ہوتی ہے لیکن محبت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا زندگی ہمیشہ آپ کو وہ سبق سکھائے گی جو کتابوں میں شامل نہیں ہوتا گسے کی حالت میں کیے جانے والے فیصلے اکثر غلط ثابت ہوتے ہیں اپنی عمر اور دولت پر کبھی اعتماد نہ کرنا کیونکہ جو چیز گنتی میں آ جائے وہ لازمی ختم ہو جاتی ہے گسہ اور قانون دونوں بڑے سمجھدار ہیں کمزور کو دبا کر رکھتے ہیں اور طاقتور سے دب جاتی ہیں گسہ جب آتا ہے تو تنہا آتا ہے لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ اکل اور اخلاق اور خوبصورتی کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے سنی سنائی باتوں پر کبھی یقین نہ کریں یاد رکھیں جھوٹ ست سے ہمیشہ جلدی پھیلتا ہے آنکھیں کھولو کیونکہ دنیا صرف ایک خواب ہے انسان اپنے خیالات کی پیداوار ہے جو سوچتا ہے وہی بن جاتا ہے کبھی بھی کسی سے اس چیز کے لیے بھیک مت مانگنا جس کو آپ حاصل کرنے کی طاقت رکھتے ہوں ناکامیاں انسان کو بہت کچھ سکھا دیتی ہیں کوئی بھی آدمی اکل مند پیدا نہیں ہوتا اپنے بیٹے کی تربیت کریں جب وہ چھوٹا ہو اور جب بڑا ہو جائے تو اس سے اپنا دوست بنا لیں لوگ خیرات کو بھی گھر سے ہی شروع کرنا پسند کرتے ہیں بار بار جھوٹ بولنے سے جھوٹ کو سچ میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا نیکی کرنے والا ہمیشہ خوش رہتا ہے کیونکہ خوشی اچھائی کا بدلہ ہوتی ہے بیماری سے صحتیاب ہونے کے بعد انسان خدا کو بھول جاتا ہے ہر بڑی خوش نصیبی کے پیچھے ایک بہت بڑا جرم ہوتا ہے غربت پر قابو پانا کسی پر مہربانی نہیں یہ انصاف کا کام ہے انسان سب سے زیادہ دھورے وعدے اپنے آپ سے کرتا ہے آخری زمانے میں حق اور سچ بات کرنے والوں کو بے وقوف سمجھا جائے گا لیکن مکار اور دھوکے بازوں کو اکل مندور اور ہوشیار سمجھا جائے گا